اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہروان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو سید اسلام ایک سٹوڈیو یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت غوثی آزم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہی کی شان کا ایک ایسا دلچسپ اور منفرد واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ حضرت غوثی پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہی کی شان مبارکہ دیکھ سکیں گے دوستو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہی کی دور میں بغداد کے اندر ایک عورت رہتی تھی اس کی ایک کمسین بھیٹی تھی اس کا شوہر اپات پا چکا تھا اس عورت کا کوئی کمانی والا نہیں تھا وہ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کام کاج بھی خود کرتی کیونکہ اس کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی تھی اس عورت کی پڑوسن حضرت غوثی آزم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہی کی مورداتی اس عورت کو پڑوسن ہر روز اپنے گھر سے چھلی جاتی اور جب وہ آفس لوٹتی تو اس کی چہری اتمنان اور دل پر سکون ہوتا اوہ عورت بڑے حیران ہوتی کہ یہ آخر یہ میری پڑوسن کہا جاتی ہے اور کیا کرتی ہے ایک دن اس سے رہاں نہیں گیا اور اوہ اپنی پڑوسن کے پاس گئے اور کہا اے میری بہن آخر تم بتا سکتے ہو کہ تم ہر روز اپنے کام کو چھوڑ کر کہا جاتے ہو اور جب تم واپس آتے ہو تو تمہاری چہرے پر اتمنان سکون اور خوشی ہوتی ہے اور ایسا نور میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو تمہارے واپس لوٹنے کے بعد تمہاری چہرے پر ہوتا ہے یہ سن کر اوہ پڑوسن کہنے لگی بغداد کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے میں اس کی محپل میں جاتی ہوں اوہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے اس شخصیت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہی ہے اس عورت نے پوچھا اوہ کون ہے میں نے تو اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا تو اس نے کہا کہ تمہارے شوہر کی غم نے اتنا پریشان کر دیا تھا کہ تمہیں تو اس پڑوس کے بارے میں نہیں پتا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اوہ ایسی شخصیت ہے جس کی پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اتنا ہے کہ اس کی ایک اشارے پر اللہ کی حکم سمندر بہنا روک جائے آپ میں اتنی سادگی ہے کہ آپ کے سامنے امیر غریب چاہی کسی قسم کا انسان چلا جائے آپ نے کبھی کسی کی درمیان فرق نہیں کیا آپ کی باتوں میں اتنی لزت اور مٹاس ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے ایک الفاظ سن لے تو آپ کے کان دوبارہ وہی الفاظ سننے کیلئے ترستے ہیں آپ رحمت اللہ علیہی کی چہرے پر اتنا نور ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہی کو ہوتا رہ جائے یہ سن کر اس پڑوس نے کہا کہ پھر ایسی شخصیت کا دیدار کرنا تو بنتا ہے لیکن آپ تو جانتے ہوں گے کہ میں اپنی گھر کے کام کا حجبی خود کرتی ہوں اور اپنا پیٹ پالنے کے لئے مجھے دوسرے لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے لیکن کسی دن میں آپ کے ساتھ حضرت غوث آدم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہی کے محفل میں ضرور جانے کے لئے تمہارے ساتھ جاؤں گی پڑوس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کسی دن تیار ہونا میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی وقت گزرتا رہاور ہو عورت اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے بعد اپنی ننیسی بیٹی کو اپنے ساتھ لیتی سمندر کنار جاتی کپڑے دونے کے بعد دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لئے چلی جاتی ایک دن اس کی پڑوس نے اسے کہا کہ یہ دنیا داری کے کام تو چلتے رہے گی لیکن تم کبھی میرے ساتھ ضرور چلو ہو سکتا ہے کہ پھر تمہیں یہ موقع نہ ملے تو اس نے اپنے پڑوسن کے بات مان کر ایک دن اپنے کام جلدی جلدی کی اور اپنے ننیسی بیٹی کو لے کر حضرت غوثی پاک کے پاس چلے گئی جب اہو عورت غوثی آزم کے محپل میں گئی تو اہو حیران ہو گئی کہ جو اس کے ننی بچی سارا دن شرارت کرتی اور دن میں اسے کئی دفعہ اس وجہ سے چھوٹ لگ بھی جاتی ہے اہو ننی بچی غوثی آزم کے محپل میں جاتی ہی خاموش ہو گئی اور آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سننے لگی جب اس عورت نے نظر اٹھا کر دیکھا تو لاکوں کا مجموع تھا اور تمام لوگ غوثی آزم کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی اور آپ کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی اور جب اس عورت نے بھی غوثی آزم کے باتیں سنی تو آپ کے باتیں اس عورت کی دل کو جھا لگی غوثی آزم کے محپل ختم ہوئی اہو عورت اپنی پڑوسن کے ساتھ گر واپس آئی اور جیسی ہی گر لوٹی تو پھر اس بچے نے سرارتی شروع کر دی اہو حیران ہو گئی کہ آخر چند سال کی بچے بھی جب غوثی آزم سیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی محپل میں گئی تو میری ننی بچے بلکل خاموش ہو گئی کہ جیسے طرح ایک اقل مند اور سمجھدار انسان محپل میں بیٹا ہوا اور جیسی ہی اہو بچے غوثی آزم کی محپل سے باہر آئی تو پھر اس نے اپنی پچتانہ دکانہ شروع کر دیا اہو عورت جان چکی تھی کہ آپ کی محپل میں جانا کسی سعادات سے ہکم نہیں ہے وقت گزرتا رہا اور اہو عورت ہر روز غوثی آزم کے محپل میں جاتی اور آپ کی باتیں سن کر اپنی ایمان کو تازہ کرتی وقت گزرتا رہا اور ایک دن معمول کی طرح اس عورت نے اپنے گرے کے کام کاج کی اور کام کاج کرنے کے بعد اس نے کپڑیوں کے کڑی اٹھائی اور سمندر کی کنارے دونے کے لیے چلے گئی اہو اپنے خیالوں میں گوم اور حضرت غوثی پاک کے باتوں کو یاد کر کے کپڑے دونے میں ایسے طرح مگن ہوئی کہ اس کی خیال بھی نہ رہا کہ اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے توڑی دیر گزری اچانک اس کی نظر پڑی کہ سمندر کی لہر نے موج کھائی اور اس کی بیٹی کو ساتھ لے گئی اہو عورت پوری اسی اٹھائی اور اپنی بیٹی کو بچانے کے خاطر دھوڑی لیکن سمندر کی لہر نے اس کی بیٹی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اہو چیخنی لگی چلانی لگی لیکن اس کو اپنی بیٹی کا بال بھی نظر نہیں آیا ماں کا کلیجہ تھا پٹھنے والا تھا اہو ایسی اسی وقت دوڑتے ہلکاتی ہوئی اپنی پڑوسن کے پاس پونچی اور کہا خدا کے واسطے میری مدد کرو میری اکلوتی بیٹی تھی میری زندگی کا واحد سہارا میری جینی کی واحد وجہ سمندر میں ڈوب چکی ہے تم اسی بچا اس کی سہیلی نے پوچھا تم تمہارے بیٹی کو ڈوبی ہوئی کتنا وقت ہو گیا ہے اس نے کہا کہ کم از کم ایک گھنٹہ گزر چکا ہے تو اس نے کہا تمہارے بیٹی کا بچنا ناممکن ہے کیونکہ سمندر میں توپان آیا ہوا ہے دور دور سے سمندر غصے کے حالات میں دیکھ رہا ہے اور ایسی حالت میں کوئی بھی انسان سمندر میں داخل ہونے کے جرت نہیں کر سکتا تو اس پڑوسن کو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو میری بیٹی اگر نہ بچی تو میں بھی خودکشی کر لوں گی میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی جب پڑوسن نے اس عورت کی یہ حالات دیکھی تو اسی وقت قاضی صاحب کے پاس گئی اور قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا اور اس کی منت کی کہ قاضی صاحب آپ چھن ایسی آدمیوں کو تعلاش کریں جو تیرنا جانتے ہو تاکہ اس سمندر میں تیر کر اس بچی کو تعلاش کر سکیں ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے سانسے ابھی باقی ہو قاضی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت کی بات مانی اور چار پانچ ایسی آدمیوں کو لے گیا جو تیرنا جانتے تھی انہوں نے سمندر میں تیرنا شروع کر دیا لیکن اس بچی کا کوئی ایک بال بھی نہیں ملا اس پڑوسن نے اسی بتایا کہ اب تمہاری بیٹی مر چکی ہوں گی اب تمہاری بیٹی کا واپ فلٹنا ممکن نہیں اب تمہیں صبر کرنا ہوگا اس نے کہا کہ میں صبر نہیں کر سکتی تو مجھے اپنی غوثی پاک کے پاس لے چلو میں اس کے سامنے درخواست کریں گے اور اس کی پیرو پکڑ لوں گی اور اسی کہوں گی کہ اہوں میری بیٹی کو واپس لا دے اب کی اشارے پر اللہ کی حکم تو سمندر بھی چلنا بن کر دے تو پھر میری بیٹی کو بچانا کوئی مشکل کام نہیں اہوں پڑوسن اس عورت کو لے کر غوثی پاک غوثی آزم کے پاس گئی اور جا کر سارا ماجرہ بتایا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اے خاتون بتاؤ تمہاری بیٹی کو ڈوبی ہوئی کتنا وقت ہو چکا ہے تو اس نے کہا کہ حضور میری بیٹی صبح سورج طلو ہوتی ہوئی ڈوبی تھی اور اب دو پر کا وقت ہو چکا ہے یہ سن کر ایک عام آدمی کا تو عقل حیران رہ جاتا کہ اگر انسان کے پانی میں ڈوبی تو چند لمحے اس کے موت کے لئے کاپی ہو جائیں گی لیکن یہاں تو آدھا دن گزر چکا تھا اور عورت کہہ رہی تھی کہ حضور آپ میری بچی کو بچا لے غوثی آزم نے اس خاتون اور اس کی پڑوسن کو ساتھ لیا اور آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مورید چل پڑے اور تمام لوگ سمندر کی کنارے پہنچ چکے تھی جہاں اس کی بچی ڈوبی تھی تمام لوگ دیکھ کر حیران تھی کہ وہاں تو سمندر نے توپان مچا رکھا ہے اور وہاں بچی کا بچنا ناممکن تھا اور وقت بھی کاپی گزر چکا تھا غوثی آزم سمندر کی لہروں کو دیکھ رہی تھی اور اہو عورت رو رہی تھی سیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ نے عثمہ کی آنکھوں میں دیکھا آنکھوں میں ایک امید تھی اللہ کے رحمت سے لئی لگائی ہوئی تھی اور اللہ کی پرمنبردار بندوں کو یہ بات بھول رہی تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دی اے دریاہ پر حکومت کرنے والے اے لہروں کو اٹھانے والے اے سب کو سنبھالنے والے اے گروہ کو سنبھالنے والے تو حاضر ہے تو حاضر ہے لیکن تیرا یہ بندہ عبدالقادر تجھ سے التجاہ کرتا ہے اسمہ کی دل کو تو سکون پہنچا دے اس کی بیٹی سے ہی سلامت دریا سے باہر آ جائے اے میرے پروردگار تو جانتا ہے میرے واسطہ تیرے ساتھ اور تیرے محبوب کے ساتھ ہے میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں میرا ایمان تجھ پر ہے میں جانتا ہوں کہ بندہ کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا جب وہ اپنے رب سے لوہ لگاتا ہے جب اس پر یقین کرتا ہے اور بے سک میرے لئے میرا اللہ ہی کافی ہے اے لوگو تم سن رہی ہو میرے لئے میرا رب ہی کافی ہے میں مدد کے لئے اپنے رب کو پکارتا ہوں اے اللہ کیا تو اپنے عبدالقادر کی بات کو ٹکھرائے گا اے عورت میری نبی کی خاندان کو چاہنے والے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں یا اللہ تجھے تیرے محبوب تیری آخری نبی کی آل کا واسطہ اہلِ بیتِ کرام کا واسطہ اس کی اولاد اسے واپس کر دے اسی طرح ایک ماہ کی چین کو ناچین سارے منظر کو لوگ دیکھ رہے تھے ہر ایک کی آنگ اشگبار تھی اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور حضور شیخ عبدالقادر زیلانی رحمت اللہ علیہی کی زبان سب سن رہی تھی سب نے آپ کی آنکھوں میں اہو محبت دیکھی عشق الہی کا اہو جذبہ دیکھا آپ کی وجود سے عشق الہی ظاہر ہو رہا تھا آپ رحمت اللہ علیہی نے عثمہ کی طرف دیکھا اور کہا اے عورت تو سن رہی ہے میری بات تیری بیٹی کا نام کیا تھا اس نے آنسو کو ساب کرتی ہوئی کہا میری بیٹی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات شہزادی کونین کی نسبت سے میں نے اپنی بیٹی کا نام پاتمہ رکھا تھا ان کے نام کا اس پر حاصار ہو جائے پاتمہ نام سن کر سیخ عبدالقادر جھلانی رحمت اللہ علیہی کو جلال آ گیا اب تو اہو ہوگا جو دنیا دیکھتی رہ جائے گی نام کی شان اور رتبہ اب آپ رحمت اللہ علیہی نے دریا کے پاس کنارے کے بلکل قریب کھڑے ہو کر پکارا اے پاتمہ تمہیں ماں سیدہ کی نسبت کا واسطہ باہر آجا یہ حکم دیا جا رہا تھا جیسی ہی آپ رحمت اللہ علیہی نے اور جلال اور روح گدار آواز سے پکارا تو دریا سے اس بچی کے دونوں ہاتھ باہر نکلی اور یہ آواز سب لوگوں نے سنی جب بچی نے کہا کہ لبے گیا سیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہی اب رحمت اللہ علیہی نے اس بچی کو اس کی ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو باہر نکال لیا اس بچی کے ہاتھ میں حضور غوث آدم رحمت اللہ علیہی کا ہاتھ تھا جب یہ سارا منظر اس بلکتی سسکتی ماں نے دیکھی تو اس کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ آدھا دن سمندر میں ڈوبنی کے بعد بھی میری بیٹے زندہ ہو گئی ہے لیکن جب اس نے حضور غوث آدم کے شان کو دیکھا تو پھر یقین کر لیا اور آپ کی قدموں میں گر گئی آپ رحمت اللہ علیہی نے پرمایا اے خاتون تمہیں میری قدموں میں گرانے کی ضرورت نہیں بلکہ اس رب کا شکر ادا کرو جس کی حکم سے تیرے بیٹی واپس آگئی بے شک یہ سب اللہ کی حکم سے ہوتا ہے یہ سن کر اہو عورت آپ کی پکی پکی موردہ ہو گئی اور اس کی بات آپ کی ہر ایک بات پر عمل کرتی ہے اور یہ بات پوری بغداد شہر میں آگ کی طرح پیل گئی کہ حضور غوث آدم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہی نے آدھا دن ڈوبنے کے بعد بچی کو صحیح سلامت زندہ دریا سے واپس نکال لیا دوستو یہ تھی ہمارے غوث آدم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہی کے شان جلانی رحمت اللہ علیہی